بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیکے فوڈ گروپ میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں تمام میں بس ٹھیک ہوں گے تو آج اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں میں کمرشل سٹائل لچے پراتھے کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے یہ مجدار سے پراتھے تیار کیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لچے دار پراتھے بنانے کے لیے پراتھ کے اندر میں یہاں پر ڈالوں گی دو کپ میدہ میدے کو میں نے پہلے سے ہی چھان کر رکھ لیا تھا آپ بھی یہاں پر چھان کر یوز کریے گا اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی بلے سپون چینی ون ٹی بلے سپون یہاں پر میں ڈالوں گی گی اور ایک کپ دودھ یہاں پر لوں گی دودھ نہ دادہ چھنڈا نہ گرم بلکل نورمل تو اسے ہم اسے عام روٹین میں جس طرح آٹھا گونتے ہیں وہ ڈال کر آٹھا گون لوں گی تو یہاں پر جی آٹھا میں نے گون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح عام روٹین میں ہم آٹھا گونتے ہیں تو یہاں پر اچھے طریقے سے میں نے آٹھے کو گون لیا اب اس کو ہم رکھ دیں گے ایک پیڑے کی شکل بنا کر اس کو میں پلاسٹک ریپ سے ریپ کر کے رکھ دوں گی ریسٹ کے لیے تاکہ دو ہماری جو آٹھے کی ہے وہ سیٹ ہو جائے آپ اسے اے ٹائٹ بوکس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر پلاسٹک ریپ کے اندر ڈالیں گے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ بلکل بھی جو باہر کی ہوا ہوتی ہے وہ اندر نہیں جاتی اور دو بہت جلدی سیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر جی میں ڈرائنیس کے لیے کہ آٹھے کے اوپر ڈرائنیس نہ آئے تو یہاں پر میں لگا رہی ہوں آئیل بریش کی مدد سے تاکہ ڈرائنیس بلکل بھی نہ آئے دو کے اوپر پراتو کی تو اب اس کی سائٹ کو میں نے چینج کر لیا اب دوسری سائٹ پر میں اسی طرح آئیل لگا دوں گی بریش کی مدد سے اور اس کو اچھے طریقے سے کورپ کر کے رکھ دوں گی تو تقریباً اسے میں رکھوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی تاکر جو دو ہماری ہے وہ اچھے طریقے سے بلکل سوفٹ اور ملائم ہو جائے تو یہاں پر اچھے طریقے سے ڈو کو میں نے ریپ کر دیا ہے اب اس کو میں رکھ دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے تو یہاں پر 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اب یہاں پر میں ریپ کو کھولوں گی پلاسٹک ریپ کو تو یہ دیکھیں کتنی زبردست ڈو ہماری سیٹ ہو چکی ہے بلکل پراتو کی تو اب ان کے میں پیڑے بنا لوں گی نورمل روٹین میں جس طرح سے ہم پراتو کے لیے ایک تھوڑا سا نہ زیادہ لائٹ لینا ہے اپنے پیڑا نہ زیادہ ہیوی لینا ہے جس طرح نورمل پراتو کے لیے ہم لیتے ہیں پیڑا اسی طریقے سے اس کے میں پیڑے بنا لوں گی ڈو کے تو یہ دیکھیں زبردست سے پیڑا تیار ہو چکے اس کو میں رکھ لوں گی اور بقایا بھی اسی طریقے سے پیڑے تیار کر لوں گی تو جی پیورز یہاں پر تین پیڑے میں نے بنا لی ہیں اب ان کو میں پانچ منٹ کے لیے کورپ کر کے رکھ دوں گی ریسٹ کر دوں گی داکہ پیڑے ہمارے سیٹ ہو جائیں تو جی پانچ منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اب یہاں پر سرفیس پہ اوپر شلف کے اوپر میں تھوڑا سا آئل بریش کی مدد سے لگا رہی ہوں تو جی بیورز اب اس کو ہم بھیل لیں گے رولنگ پن سے تو یہاں پر جی اس کو بہت زیادہ بریق بھیلنا ہے بلکل بھی موٹا نہیں بھیلنا اور اتنا کہ آپ نے بریق بھیلنا ہے کہ ہر طرف سے شیپ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ شیپ جونسی مرضی ہے لیکن آپ نے یہاں پر بھیلنا اس کو بلکل بریق ہے مطلب یہ نہیں کہ موٹی سی روٹی بھیل لیں یہ نہیں بلکل بریق سا اس کو بھیلنا ہے کہ اتنا بریق بھیلیں کہ جو میدہ ہے وہ خود با خود پھٹنا شروع ہو جائے اتنی زیادہ بریقی جتنا زیادہ آپ روٹی کو پراتھے بنانے کے لیے بھیلیں گے بریق بھیلیں گے اسے یہ ہوگا کہ لیئرز بھی زیادہ بنیں گی پراتھوں کی اور پراتھا بہت زیادہ پریسپی بڑھے گا اور کرنچی بنے گا تو یہاں پر جی میں نے اس کے اوپر لگا دیا بریش کی مدد سے گین سارا اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی خوشک میدہ خوشک میدہ یہاں پر ڈال دوں گی اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے ٹیپ ٹیپ کر لوں گی خوشکہ ڈالنے سے یہاں پر یہ ہوتا ہے مطلب خوشک میدہ ڈالنے سے یہاں پر یہ ہوتا ہے جب اس کی جو ہم لیئرز بنائیں گے وہ آپس میں چپکیں گی نہیں اور اسی طریقے سے رہیں گی جس طریقے سے ہم بنائیں گے تو جی یہاں پر جی فرسٹ طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ اس کو ہم نے جس طرح ہم بچپن میں پنکھا بناتے ہیں پنکھا بناتے ہیں پیچ کا اس طریقے سے ہم نے اس کی سائٹس کو اوپر رکھتے جانے اس طرح سے یہ دیکھیں فالڈ کرتے جانے اب دوسری سائٹسے بھی اس کو اٹھائیں گے اور اس کی اس طرح سے رکھتے جائیں گے سٹرپس کی شکل میں بناتے جائیں گے تو یہ دیکھیں جو اس کی سٹرپس ہیں جو ہم نے بنائی ہیں وہ اوپر آ جائیں گی اور یہ لچھے اسی سٹرپس کے لچھے بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اب اس کو فالڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فولڈ نہیں کرنا بلکل الگ لگ اس کو فولڈ کریں گے تاکہ جو لچے ہیں ان کے سپرٹ سپرٹ رہے تو یہاں پر جی دو طریقوں سے میں آپ کو لچے پرٹا بنانا سکھاؤں گی ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ہے اب دوسرے طریقے سے دیکھیں کتنا زبردست پیڑا ریڈی ہو چکے آپ اس کے لچے بھی دیکھ سکتے ہیں اب اس کو سیٹ ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے میں رکھ دوں گی جہاں پہ رکھوں گی اس کے نیچے بھی میں تھوڑا سا خوشک میدہ ڈالوں گی اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا خوشک میدہ ڈالوں گی تاکہ جو اس کے لچے ہیں وہ بالکل سٹ ہو جائیں تو اس کو پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تاکہ جو اس کے لچے ہیں وہ اچھے طریقے سے سٹ ہو جائیں اب دوسری روٹی کو بھی میں نے پرٹا بنانے کے لیے دوسری روٹی کو بھی میں نے یہاں پر بیل لیا ہے بہت زیادہ بریقی سے بیل lá ہے بلکل بھی موٹا نہیں ہے یہ نہیں کہ کہیں سے موٹا کہیں سے پتلی روٹی ہونی چاہیے نہیں بلکل ایکول ہونی چاہیے شیپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے مرضی شیپ آپ کی ہے چاہے آپ کی شیپ گلائی میں آئے چاہے آپ کی شیپ لمبائی میں آئے چڑائی میں آئے لیکن بریق ہونی چاہیے شرط یہ ہے لچے پراتے بنانے کے لئے کہ بہت زیادہ روٹی بریق ہونی چاہیے تو یہاں پر جی اس کو بیل لیا ہے میں نے بہت زیادہ بریقی سے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی بریش کی مدد سے سارا میں نے گھی لگا دیا ہے اچھے طریقے سے دوبارہ اس کے اوپر میں خوشک میدہ جو ہے وہ سپرنگل کروں گی اور سپرنگل کرنے کے ساتھ ہی اس کو سارا رب کر دوں گی اب جی یہاں پر میں نے چوری کی مدد سے اس کی بریق بریق سٹریپس کار لوں گی سٹریپس کارنے کا طریقہ یہاں پر جی یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم بالکل ساری کار دیں گے اور ایک طرف سے ہم سارا کٹ نہیں لگائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے میں تھوڑا سا چھوڑ رہی ہوں جگہ اور نیچے سے پورا پورا کٹ لگا رہی ہوں اسی طرح سے بہت زیادہ بریق بریق آپ نے کٹس لگانے ہیں اس سے بہت زبردست لچہ وہ جو پہلا طریقہ تھا اس سے بھی بہت زبردست لچہ پرٹا تیار ہوتا ہے اور اس سے بھی بہت زیادہ جو پہلا طریقہ ہو گئے یہ بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے اور بہت زیادہ کرنچی بنتا ہے تو یہاں پر دو طریقے ہو گئے لچہ پرٹا بنانے کے بہت زیادہ طریقے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس ریسپی میں تو میں صرف دو بنانے ہوں اور ریسپی بناؤں گی اس کے اندر میں آپ کو اور بھی طریقے بتاؤں گی کہ اور بھی طریقوں سے لچہ پرٹا کو تیار کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بریق بریق جو سٹرپس ہیں وہ میں نے اس کی کٹ کر لیا ہے ایک سائٹ سے تھوڑی سی جوڑا رہنے دیا اور دوسرے سائٹ سے بلکل اینڈ تک میں نے کٹ لگا دیا ہے تو اب اس کو ہلکی ہاتھ سے ہم نے لاتے جائیں گے ان سٹرپس کو اس کے اوپر یہ جو سٹرپس ہیں یہ بلکل بھی آپس میں نہیں جوڑیں گی کیونکہ ہم نے اس کے اندر گین لگایا اور خوشک میدہ لگایا ہویا ہے تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ میں کرتے کے ساری سٹرپس کو اکٹھا کر لوں گی اس طرح سے آہستہ آہستہ سے کرتے جائیں گے تو بہت ہی مزیدار سا لچھا پراتہ تیار ہوگا بہت ہی زبردست یہ دونوں طریقے ہیں اس طریقے سے یہ فیل پروف ریسپی ہے کہ آپ جب بھی بنائیں گے تو آپ صرف جو پراتے ہیں وہ کبھی بھی ناتو پھٹیں گے اور ان کے لچھے بھی بہت زیادہ فائن بنیں گے بہت زیادہ ویزیبل بنیں گے اور پرومیننٹ لچھے بنیں گے جسے صحیح جو لچھے پراتے کی ریسپی ہے اگزیکٹ ریسپی جو ہے اور بھی بہت طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جو دو سٹیپس میں نے آپ کو دو پراتے بنانے کے جو سٹیپس بنائیں یہ مین جو سٹیپس ہوتے ہیں لچھے پراتے بنانے کے یہ وہ سٹیپس ہیں تو جی اب اس کو ہم نے سارے لچھوں کو تو ہم نے سٹرپس کو اکٹھا کر لیا تھا اب جی یہاں پر ان کو دونوں طرف سے میں نے رول کر لیا ہے تو اب ان دونوں رول کو اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی زبردست سے لچھے پراتے کا جو دوسرا طریقہ بھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے بلکل اگزیکٹ تو اس کو بھی پانچ منٹ کے لیے ہم ریسٹ دے دیں گے تو جی ویورز یہاں پر پانچ منٹ پیڑوں کو ریسٹ دیئے ہو چکے اب میں نے یہاں پر ہاتھوں کو آئل لگا کر ہلکی ہاتھوں سے ان کو پریس کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں آپ نے بیلن کی مدد سے بلکل بھی پراتھوں کو نہیں بیلنا بس ان کو ہاتھوں کی مدد سے ہلکی ہلکی ہاتھ سے آپ نے ان کو پریس کرتے جانا ہے اور ان کو تھوڑا تھوڑا بڑھا کرتے جانا ہے ویسے بھی ہم جو لچھے پراتے بناتے ہیں جو صحیح جو کمرشل سٹائل کی ریسپی ہوتی ہے وہ لچھے پراتے اتنے بڑے نہیں ہوتے وہ چھوٹے ہی ہوتے تو جی ویورز یہاں پر اتوے کو اچھے طریقے سے میں نے گرم کر لیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے گھی ڈال دیا ہے اب ہم لچھے پراتے کو اس کے اوپر ڈال دیں گے تو اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لچھے آپ کو کتنے پرومننٹ نظر آ رہے ہیں اور پراتے کو فرائی نہیں بھی کیا لیکن پھر بھی اس کے جو وہ نظر آ رہے ہیں لچھے پرومننٹ ہو رہے ہیں تو گھی ڈال کر میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دیا تھا اس کو ہائی فلیم کے اوپر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا پراتے کو میڈیم فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے تاکہ ایک خوبصورت سا کلر آئے اور پراتے اندر تک جو ہیں وہ پک جائیں تو یہ جی ویورز یہاں پر لچھوں کو پرومننٹ کرنے کے لیے آپ دونوں سائڈوں سے اس کو ہلکا لکا پریس کریں گے چمچ کی مدد سے دونوں سائڈوں سے جتنا پریس کرتے جائیں گے اتنے زیادہ لچھے جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے یعنی پرومننٹ ہوتے جائیں گے اور اندر تک جو ہے پکائی ہوگی لچھ ہوگی تو یہاں پر جی زبردست سا پراتہ فرائی کر چکے ہیں سارے پراتے یہاں پر میں نے بنا لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اس کے لچھے ریڈی ہوئے ہیں تیار ہو کر اندر تک ان کی پکائی ہو چکی ہے اور بہت زب مزے دار سپر کرسپی لچھے دار پراتہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ واقعی میں مزہ آ گیا یہ پراتے کانے کا تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو آپ نے اس ریسپی کو لائک بھی کرنا ہے اور فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دوسرا پراتہ بھی دکھاؤں گی جو ہم نے دوسرے طریقے سے تیار کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ بھی کتنا زبردست تیار ہویا ہے یہاں پر پراتے دراصل گرم ہے اس لئے میں نے میرے ہاتھوں سے لگ رہے ہیں تو یہاں پر آپ ان کی لکھ دیکھ سکتے یہ دیکھیں اندر سے اس کی لکھ دیکھیں کتنے زبردست ریڈیو ہیں پراتے تو اگر آج کی ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس 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 لائک کیجئے اور لائک کرنے کے ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریے گا اور میرے چینل پی کے فوڈ گروپ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ